یہ ویڈیو احساس بے نظیر کفالت پرگرام میں اہل اور نہ اہل تمام خاندانوں کے لیے بہت مفید معلومات پر مشتمل ہے اس کو ایک بار غور سے ضرور سن لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل سچ پاریو پر خوش شامدید احساس بے نظیر کفالت پرگرام کا دو ہزار تیس کا نیا سرویج یعنی کہ ڈینامک سرویج کا آغاز ہو چکا ہے یقیناً آپ لوگ بھی ڈینامک سرویج کا طریقہ کار ادھر ادھر سے بہت جگہ سے سن چکے ہوں گے لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے جو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ بلکل بھی مختلف ہیں انشاءاللہ حکومت کی طرف سے جاری کی گئی تمام تر ہدایات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ڈینامک سرویج کے ذریعے کون سے افراد اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور یہ ریجسٹریشن کروانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے اور ریجسٹریشن کرانے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کون کون سی چیزوں کا ہونا لازمی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے سات ہزار روپے کی قسط تو وصول کر لی ہے لیکن بچوں کے وظائف کی قسط ابھی تک ان لوگوں کو نہیں مل رہی آخر کاریس کی وجہ کیا ہے اور کب تک ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ قسط آ جائے گی تو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ اس طرح کے تمام تر ویڈیوز آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہیں جی ہاں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کنفرم کرتے چلیں کہ آج سے ڈینامک سروے کے تحت پورے پاکستان میں ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اب آپ لوگوں کو ڈینامک سروے کے ذریعی ریجسٹریشن کرانے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے یہ مکمل طور پر بتاتے چلیں کہ کون سے خاندانوں کو ڈینامک سروے کے ذریعی ریجسٹریشن کرانا لازمی ہوگا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایسے تمام خاندان جن کا ابھی تک احساس بے نظیر کا فالت پرگرام میں سروے نہیں ہوا اور دوسرے نمبر پر ایسے تمام خاندان جن کو احساس بے نظیر کا فالت پرگرام سے ناہل کر دیا گیا تھا اور ان کو پرانی ریجسٹریشن کرائے ہوئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ افراد اپنی ریجسٹریشن لازمی کروائیں گے ڈینامک سروے کے بعد ان افراد کو ضرور اہل کیا جائے گا لیکن جو افراد ناہل بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کو پرانی ریجسٹریشن کرائے ہوئے دو سال سے کم عرصہ ہوا ہے وہ افراد ڈینامک سروے کے ذریعہ بھی ریجسٹریشن نہیں کروا سکتے تو جو افراد ناہل ہو چکے ہیں ان کو پرانی ریجسٹریشن کرائے ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان تمام افراد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بڑے لمبے عرصہ سے جانچ پتال چل رہی ہے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک ہیں اور کچھ لوگوں کو ناہل بتایا جا رہا ہے تو یہ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب پرانی ریجسٹریشن کرائی تھی اس کے بعد انہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے اگر دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہوا ہے تو وہ افراد ڈینامک سروے کے ذریعہ اپنی ریجسٹریشن لازمی کروائیں دو سال سے کم کا عرصہ گزرا ہوا ہے تو وہ افراد اپنی ریجسٹریشن نہیں کروا سکتے لہذا اس کے لئے آپ لوگوں کو احساس بے نظیر پروگرام کی طرف سے جاری کیا گیا پرانے ٹوکن اپنے پاس لازمی رکھنا ہوں گے جی ہاں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایسے تمام خاندان جو سلاح متاثرہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ افراد ڈینامک سروے کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن لازمی کروائیں گے چاہے وہ افراد احساس بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام خواتین جو احساس بے نظیر کفالت پروگرام سے امداد حاصل کرتی آ رہی ہیں اور ان کے بچوں کے بے فام نہیں بنے ہوئے وہ اپنے بچوں کے بے فام بنوا کر ڈینامک سروے کے ذریعے جا کے اپنے بچوں کا اپنے خاندان میں اندراج لازمی کروائیں گے یہ کچھ شرائط ہیں جو کہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی طرف سے ڈینامک سروے کے ذریعے ریجسٹریشن کروانے والے تمام افراد کے لیے آج سے جاری کی گئی ہیں جی ہاں تو اب آپ کو ڈینامک سروے کے ذریعے ریجسٹریشن کرانے کا مکمل طریقہ کار بتاتے چلیں کہ وہ خواتین جن کی ڈینامک سروے کے ذریعے ریجسٹریشن ہونے والی ہے ان کو یہ نئی ریجسٹریشن کرانے کے لیے احساس بے نظیر کفالت پرگرام کے ریجسٹریشن سینٹر میں لازمی جانا ہوگا تو اس کے بعد ان تمام چیزوں کا ہونا لازمی ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر اس خاتون کا اپنا شناختی کارڈ اس کے خامد کا شناختی کارڈ اور ان دونوں شناختی کارڈ کا شادی شدہ ہونے کے بعد کا سٹیٹس نادرہ دفتر میں اپڈیٹڈ ہونا چاہیے اور یہ بھی لازمی سے دیکھ لیجئے کہ کوئی شناختی کارڈ ایکسپیر بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کے پاس پرانا احساس بے نظیر کفالت پرگرام کی ریجسٹریشن والا ٹوکن بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر تو آپ لوگ احساس بے نظیر کفالت پرگرام سے پہلے سے نکال دیے گئے تھے اور اگر آپ لوگ نئی ریجسٹریشن کرا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹوکن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کے گھرانے کے تمام بالگ افراد کے شناختی کارڈ اور بچوں کے بے فارمز کا ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ یہ سروے نادرہ کے تعامل کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو آپ کے گھرانے کے لیے نادرہ کی طرف سے جاری کیے گئے تمام ڈاکومنٹس کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تو ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ لوگ اپنے قریبی احساس بے نظیر کفالت پرگرام کے ریجسٹریشن سینٹر میں جائیں گے جو کہ ہر تحصیل میں موجود ہیں اگر آپ لوگوں کو اپنا قریبی احساس بے نظیر کفالت پرگرام کا ریجسٹریشن سینٹر نہیں مل رہا تو اس کے لیے آپ لوگ کمیٹس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل بتا دی جائے گی کہ آپ لوگ اپنا قریبی ریجسٹریشن سینٹر کیسے ڈھونٹ سکتے ہیں تو آپ لوگ سینٹر میں جو ہی جائیں گے تو وہاں پر ڈینامک سروے کا ایک ڈیسک ہوگا وہاں پر ایجنٹ حضرات آپ کے خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے شناختی کارڈ لیے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں سے آپ کی معاشی حالت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جو کچھ بھی ایجنٹ آپ سے پوچھے گا وہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے بتانا ہے تو آپ لوگوں کی تمام معلومات وہاں پر درج کی جائیں گی اس کے بعد جس خاتون کے نام پر ریجسٹریشن کی جا رہی ہوگی اس کا گنگوٹھا بھی لگے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک ٹوکن بھی پروائیٹ کر دیا جائے گا جس کے بعد آپ لوگوں کی ریجسٹریشن مکمل طور پر ہو جائے گی آپ کو ریجسٹریشن کا میسج بھی 81 کا طرح سے محصول ہو جائے گا یہ بھی آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ یہاں پہ ریجسٹریشن کرانے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی لہٰذا اگر کوئی ایجنٹ آپ لوگوں سے فیس وصول کرتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو نمبر سکرین پر شوکھیے جا رہے ہیں آپ لوگ اپنے متعلقہ صوبے کے ہیلپ لائن نمبر پر کمپلینٹ درج کروائیں گے جس میں آپ لوگوں نے دفتر کا ایڈریس بھی لکھنا ہوگا ساتھ میں ایجنٹ کا نام اور آپ لوگوں سے لیے جانے والے پیسوں کی تفصیل بھی آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے تو یہ تمام معلومات لکھ کر آپ لوگ اپنے متعلقہ صوبے کے ہیلپ لائن نمبر پر واتسپ کریں گے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے اس ایجنٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جی ہاں تو اب آپ لوگوں کی ریجسٹریشن تو مکمل ہو چکی ہوگی اس ریجسٹریشن کے تین ماہ بعد آپ لوگوں کو کس تجاری کی جائے گی آپ لوگوں نے اپنا موبیل فون نمبر آن رکھنا ہوگا جس پر بقیدہ آپ لوگوں کو 81-71 سے امداد کا میسج بھی مصول ہو جائے گا ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ کچھ لوگوں کو 7000 رپے کی قسط دی جا رہی ہے لیکن بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسط نہیں دی جا رہی ان تمام افراد کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسط صرف ان خاندانوں کو دی جا رہی ہے جن کے بچے کی 70 فیصد سکول میں حاضری مکمل ہو چکی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد تمام اکاؤنٹ میں یہ قسط جاری کر دی جائے گی اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک یا دو ہفتے کا مزید انتظار کرنا چاہیے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ایک کمنٹ بھی لازمی کریں مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ